ماہر سیام میں چونکہ شیطان بندہ ہوا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف اگر لانا چاہیں تو اتنی رکاوٹیں نہیں ہوتی جتنی عام دنوں میں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو رات کو بڑا پکا ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح وقت پہ اٹھوں گا اور نوافل بھی پڑھوں گا اور نماز بھی ادار کروں گا لیکن جب صبح ہوتی ہے تو انہیں یا تو جاگ نہیں آتی یا نیند سے بیدا ہو جاتے ہیں بستر سے اٹھا نہیں جاتا جبکہ وہی شخص انہوں نے صبح و سبزی منڈی جانا ہو تو چھلانگ لگا کے اٹھتے ہیں اور سبزی منڈی پہنچتے بھی سستی طبیعت کا کسل نہیں ہوتا عمومی طور پر ہم اپنے آپ کو بیمار تصور کر لیتے ہیں اور سستی اور کسل کا نام دے کر کے بہانہ دے کر کے ہم کہتے ہیں کہ بس کیا کریں ہم کو ارادہ کرتے ہیں روز لیکن ہم سے اٹھا نہیں جاتا بس طبیعت اس طرح کی ہے کسل ہے سستی ہے یہ واضح میں رکھی گا کہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی صبح جب ہم اٹھ نہیں پاتے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے کے باوجود ارادہ ہی رہ جاتا ہے ہم کر نہیں پاتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم گناہ کر چکے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم نیکی کی توفیق نہیں پاتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی وجہ اس کی بیان فرمائی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور توبہ بھی سچے دل سے کی جائے رو رو کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور سچے دل سے جب توبہ کی جائے تو پھر سارے گناہ نہ صرف مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے